چورو ووڑ چور خواجہ عاصف اور یہ ووڑ چور کا نعرہ خواجہ عاصف کا سیالکورٹ کی گلی گلی میں پیچھا کرے گا میرا اس سے وعدہ ہے یہ میں اسی ہائی کورٹ کہہ کے گیا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے لیکن میں نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں آج میڈیا پہ اس لیے کھڑا ہوں آپ لوگ پہلے بھی مجھے کہتے تھے ڈار صاحب آئے ہیں ہائی کورٹ بات کر رہے ہیں میں صرف اور صرف اس لیے آپ میڈیا پہ سامنے آیا ہوں کہ ڈاکٹر سانچ لاکھ ووٹرز میں ڈالا گیا سیالکورٹ میں میں ان کا وکیل بن کے آیا ہوں میں ان کا وکیل بن کے کھڑا ہوں آج میڈیا کے سامنے خواجہ عاصف میں اگر خلاقی جورت ہے تو کیوں نہیں یہ اپنے پولنگ سٹیشن کا کنٹونمنٹ میں جہاں اس کا پولنگ سٹیشن ہے گھر کا ساڑھے تین سو ووٹوں سے آ رہا ہے میری ماں سے آج تک فارم فورٹی فائیو سامنے نہیں آئے ایک فارم فورٹی فائیو نون لی گئے پانچ دن ہو گئے سیالکورٹ سکندر سلطان رائے صاحب کا کہ میری ماں کو انصاف دینے کے لیے آج انہوں نے فیصلہ ہولڈ کیا سٹے دیا ہے لیکن چیف الیکشن کمیشنر صاحب سکندر سلطان رائے صاحب ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوگی دو ہزار اکیس میں میں میڈیا کو یاد دلانا چاہتا ہوں ڈس کا الیکشن دون دو پڑ گئی جی یہی تھے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان رائے صاحب جنہوں نے رات کے تین بجے آئی جی پنجاب چیف سیکٹری پنجاب کو مراصلہ جاری کیا کہ نشین افتحار جو نون لی کی کینڈیڈ تھی اسی سیالکورٹ کی بیٹی تھی ریزلٹ رک گیا الیکشن نون وائیڈ ہو گیا نشین افتحار کو سکندر سلطان رائے صاحب نے انصاف دیا میں امید کرتا ہوں سکندر سلطان رائے صاحب کہ آپ میری ماں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے اسی شہر سے اسی شہر سیالکورٹ سے ایک ماں الیکشن کمیشنر آف پاکستان میں پہنچی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ میری ماں کے ساتھ انصاف کرے گا اس الیکشن کا آڈیٹ ہوگا انسپیکشن ہوگی بیلڈ پیپر چیک ہوں گے فارم فورٹی فائیف چیک ہوں گے جو ہمارے پاس فارم فورٹی فائیف ہیں ہمارا مطالبہ اس کے انگوٹھیں چیک کیے جائیں انگوٹھیں چیک کریں اور جو اب انگوٹھیں لگائے گئے ہیں فارم فورٹی فائیف ہے وہ بھی فرانسی کو پڑا چلے کہ وہ انگوٹھیں کن لوگوں کے ہیں صرف تین سو اٹھاون فارم فورٹی فائیف کے انگوٹھیں چیک کروالو سب فائنل ہو جائے گا کہ کس نے داندلی کی ہے یا کس نے کی بہت شکریہ جو امیدوار اس طرح جیتے ہیں ان کا سوشل بائی کٹ کیا جائے اور جو امیدوار جیت پر دوسری طرف جا رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے ان کا حال تو ان کی ہلکے کی وامدہ کے کیا کرے گی ہسی چاپنے جو پہلے سوش کے کھے ہیں ان کا حال دیکھ لیا ہے نا تو ان کا ان سے بھی برا ہون ہے اس نے خواجہ عاصف کو ٹیلی فون کال پہ یا واتس ایم میسیج پہ جتوایا آپ کیا بات کر رہے ہیں خواجہ عاصف جیتا رہے ہیں خواجہ عاصف میں اخلاقی جرت ہے میں پورے میڈیا کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں میں یہاں ہی بیٹھوں گا اس بینچ پہ آئے اپنے فارم فورٹی فائیف کون کے سامنے لے کے آئے میرے پاس بھی پڑے ہیں اور ایک شرط ہوگی جو فارم فورٹی فائیف خواجہ عاصف لائے گا ان کے اگوٹھوں کا فرانسی کو ہوگا اور جو میرے پاس ہے اس کا بھی ہوگا پتہ جال جائے گا کہ کس کے اصلی ہیں کس کے نکلی ہیں اور میں اعلان کر رہا ہوں اگر خواجہ عاصف کے فارم فورٹی فائیف انگوٹھے چیک ہوگے صحیح نکلے میری ماں بھی سہسا چھوڑ دے گی اور ہم خود جیتکار خواجہ عاصف کے گلے میں ڈالیں گے لوگاں نے مادہ ساتھ دی میں آروں کے دفتر گئی آروں کے دفتر کے سامنے پچیس پولس کے لوگ تھے انہوں نے مجھے اندر جانے نہ دیا میرے بازو کو چوٹ لگی ہوئی ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہم ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے مگر پولس نے لٹھی چارج کر کے ہمیں نکال دیا گیا سوچ لو حق اور سچ کی جیت ہوگی اور اس قرآن مجید پر ہوگی جس قرآن مجید کا سہارا لے کر کلی ماں گر گر گلی گلی گئی اور آزاروں لاکھوں عمر دار میرے ساتھ تھے لاکھوں عثمان دار میرے ساتھ تھے میری بیٹیوں بھائیوں نے میرا ماں و بیانوں نے بڑا ساتھ دیا میرا اس میڈیا کے ثرو پیغام ہے کہ میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں اور ماں دروازے میں شکریہ ماں دروازے پتراتیانی بند نہیں کرتی